نئے مالی سال کے وپاکی اور صوبائی ترقیاتی بجٹ میں 18 فیصد کمی ان صدادے کرونا کے لیے 70 ارب روپے کے خصوصی منصوب منظور وزیراعظم کی زیرہ صدارت قومی اقتصادی کانسل کے اچلاس میں اہم فیصلے قومی اسمبلی بجٹ اجلاس کے لیے قوائد منظور ایک وقت میں 86 ارکان شریک ہوں گے بحث کے دوران تقاریر کرنے والے ممبران بھی ایوان میں موجود رہیں گے بجٹ اور مطالبات زر کے منظوری کے وقت قورم پورا ہوگا بابر ایوان کا ٹویٹ آئین کے تحت سال میں دو بار قومی اقتصادی کانسل کی میٹنگ ضروری کل شام اسلام آباد جانا تھا ائرپورٹ پر پیغام مل گیا کہ وزیراعظم ویڈیو لنک کے ذریعے اچلاس کریں گے اسلام آباد آئے تو بھی میٹنگ میں نہیں آنے دیا جائے گا مراد علیشہ اس قدر ناکامی سے دو چار حکومت کیوں مسلط ہے قوم کے اوپر اعتراف کریں کہ وہ دھاندلی کے نتیجے میں آئے ہیں اعتراف کریں کہ وہ حکومت چلانے کی صلاحیت نہیں رکھتے اور دوبارہ یہ امانت قوم کو واپس کریں تحریک انصاف دھاندلی کے ذریعے اقتدار میں آئی حکمران ناہلی کا اعتراف کر کے مستعفی ہوں اب ان کے حربے نہیں چلیں گے بجٹ اجلاس تقسیم نہیں کرنے دیں گے مولانا فضل الرحمان کی میڈیا ٹاک ایس او پیس کے تحت مدارس کھولنے کا مطالبہ اسمبلی کے ممبران نے رول بنائے ہوئے ہیں آپ اس رول کی ویلیشن نہ کریں آپ اپنا آپ اپنی بات کریں اپنی چیئر پہ جا کے آپ کو موقع دیں گے آپ اس کے بعد بولیں جو آپ نے بولنا ہے آپ مائک پہ جو بھی بولنا ہے آپ بولیں آپ جائیں آرام سے آپ کی جو باری آئی گی آپ کو مائک دیں گے سٹیل میلز نشکاری کی قومی اسمبلی میں پھر گونج اسد عمر استیفہ دے آغا رفیولہ ایوان نے پلیکارٹس لے آئے ملازمین کو نکالنے کا فیصلہ واپس لینے کا مطالبہ رولز ایوان نے پوسٹرز لہرانے کی جازت نہیں دیتے جبٹی سپیکر کا سنسوری برہم دو آزار تیرہ چودہ مزید سٹیل میل کا خسارہ بڑا اعلان ہوتا ہے بیچ دو اور مجھے یاد پڑتا ہے سپیکر صاحب مجھے اس لئے یاد پڑتا ہے کہ انہوں نے کہا پی آئی ای بیچ دو سٹیل میل بیچ دو یہ ادارے بیچ دو میں یہاں پہ کڑا ہو گیا میں نے کہا کہ حکومت نہ ہوئی نون لیگ کے دور میں نہ ان سے پرائیوٹائز ہوتا ہے نہ ان سے خسارہ ختم ہوتا ہے نہ ریفارمز کا کوئی ایجنڈا ہوتا ہے نہ ان کے پاس کوئی صلاحیت ہوتی ہے خسارے میں آپ نے کہے گئے تھے ریفارم ہم کرنے جا رہے ہیں بند آپ نے کیا تھا چلانے ہم جا رہے ہیں مجرم ہم ہے ایوارڈ آپ کو دیا جائے نون لیگ دور میں سٹیل میلز کی نچکاری کا فیصلہ ہوا دوہزار تیرہ میں اکتالیس اداروں کو بیشنے کی باتیں کی گئیں پشلی حکومتوں کی وجہ سے تمام ادارے خسارے میں گئے گزشتہ ادوار میں ہونے والے معاہدوں کا کسی کو علم نہیں ہوتا تھا مراد سعید سٹوگر ملز اسوسییشن نے چینی سکینڈل انکوائری ریپورٹ چیلنج کرتی اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر تحقیقاتی کمیشن کی تشکیل غیر آئینی تھی ریپورٹ اور کابینہ سے منظوری کلدم قرار دی جائے ترخواست میں استعداد جہاں گیر ترین مونہ صلاحی خسروب اختیار کے بھائی بھی پٹیشنرز میں شامل کورونا سے علامنگ صورتحال ایک ہی روز میں ریکارڈ پانچ ہزار تین سو پچاسی کیسز تعداد ایک لاکھ تیرہ ہزار سات سو دو ہو گئی وائرس سے مزید تیرہ سی افراد جام بحق اب تک دو ہزار دو سو پچپن امباد پنجاب میں تنتالیس ہزار چانسو ساٹھ سندگ تالیس ہزار تین سو تین خیبر پختونخواہ چودہ ہزار پانچ سو ستائیس بلوچستان میں سات ہزار اکتیس افراد وائرس کا شکار دو ہفتے لوگ ڈاؤن دو ہفتے نرمی کی تشویز سیرے خور نہیں حکومت کے پاس لوگ ڈاؤن کو آپشن موجود ہے عوام کے لیے جو بہتر ہے وہ فیشلے کرتے ہیں عالمی دارہ صحت صرف وبا کو دیکھتا ہے اس کی تجاویز پر عمل درامت ضروری نہیں معامل خصوصی زفر مرزا ریکسن اور دواء کے بغیر وائرس کے خلاف جنگ لڑے ہیں بلیک میں ملنے والی دواؤں کے بجائے پلازما سے مریضوں کی حالت بہتر ہو سکتی ہے اسی فیصد افراد پلازما لگنے سے صحتیاب ہوئے ڈاکٹر تاہر شمسی کی پریس کانفرنس پاکستان میرے خیال میں دنیا کا واحد ملک ہے جس میں جو ہمارے صحتیاب لوگ ہوئے ہیں ان کے مقابلے میں جو ایکٹیو کیسز ہیں وہ مور دن ڈبل ہیں خطرناک سچویشن ہے یہ جادو ٹونوں سے یہ نہیں جانے والا ہے کیا صوبائی حکومتوں نے ہماری حکومت نے ہم نے وہ کردار ادا کیا جو ہمیں اس کی روک تھام کے لیے کرنا چاہیے تھا پاکستان میرے کرونا کے ایکٹیو کیس صحتیاب افراد سے زیادہ وائرس کی حوالے سے صورتحال الارمنگ وائرس کا پھیلاؤ روپنے کے لیے وفاق اور صوبائی حکومتوں کو جس نے میداری کا ثبوت دینا چاہیے تھا وہ کردار ادا نہیں کیا گیا گورنر پنچاب چہدری محمد سرور کورونا کا پھیلاؤ وزیراعظم آفیس کا ستافی محتور جوئن سیکیٹری ایڈمن کے علاوہ تمام سیکیٹریز کو گھر سے کام کرنے کی ہدایت مختلف شبوں کے ڈیپیٹی سیکیٹریز ہفتہ بار بنیاد اوپر دفتری امور انجام دیں گے خزارت سہت کا اگلے مالی سال کے دوران چوبیس نئے منصوبے شروع کرنے کا فیصلہ چودہ عرب سے زائد کا بجھر تشفیز قطرے پلانی کے پروگرام میں توسیق سہت سہولت پروگرام بھی شامل بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو مشکلات شہباز شریف کا اظہار تشفیش وزیراعظم اور وزیر خارجہ بیان دے کر بھول جاتے ہیں سفارت خانوں کے ادم تعاون کی شکایات عام ہیں حکومت واپسی کا واضح پلان اور تاریخ دے اوپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی بے تکی بیان بازی ڈرائنگ ڈھوم سیاست کا عملی نمونہ حقائق جانے بغیر تنقید ہوا میں تیر چلانے کے متراتف حکومت پیرون ملک سے پاکستانیوں کو واپس لانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے ویاز الحسن چوہان پاکستان کا احتجاج سینئر بھارتی استفارتکار کی دفتر خارجہ طلبی بھارتی فوج الو سی ورکنگ باؤنڈری پر مسلسل شہری آبادی کو نشانہ بنا رہی ہے ترجمان آئیشہ فاروقی ختم نہ ہوا بہران پیٹھل کی تلاش میں جان حلکان کراچی، لاہور، فیصل آباد پشاور سمیت کئی شہروں میں قلت برقرار کہیں پمپس بن کہیں اوپن جہاں پیٹھل دستیاب وہاں لمبی کتاریں موٹر سائیکل سواروں کا حجوم پیٹھل اور آٹا بہران کی خلاف ترخواست پشاور ہائی کورٹ میں وفاقی وزیر پیٹرولیم اور وفاقی سیکرٹری کو کل بلا لیا دیچی نیپ خیبر پختون خواہ کی بھی طلبی لوگوں کو پیٹرل نہیں مل رہا کسی کو کوئی پرواہ نہیں جسٹس کیسر رشید کے ریمارکس سینٹر کے اشلاس میں لیے چلیں گے وفاقی وزیر حوابازی غلام سرور اس وقت اظہار خیال کر رہے ہیں ان سی بی ایز کو ان یونینز کو سپورٹ بھی کیا اور وہ سی بی ایز یونینز اثر انداز بھی ہوئیں اداروں پہ سر مجھے خود پتہ ہے ماننا پڑے گا آپ کو ڈیوٹیاں کس کے کہنے پہ لگتی تھی اس پائلٹ نے یہ فلائٹ کرنی ہے یونین کا ایک نمائندہ ہے ڈکٹیٹ کراتا ہے کیپن کرو میں یہ ائر آسٹس کی ڈیوٹی فلان لنڈن کی فلائٹ پہ لگنی ہے ایترو پہ لگنی ہے گیٹوک پہ لگنی ہے یونین کا تو یہ کام نہیں ریکارڈ میں ہے رضا روبانی صاحب دس سالوں میں گیارہ چیف ایکزیکٹیف تبدیل ہوئے ہیں اور یونینز کے کہنے پہ تبدیل ہوئے ہیں جب یونینز کے کہنے پہ ہاں ہوتا رہا ہے ہوتا رہا ہے ہوتا رہا ہے ہمارے ہاں پٹواری کے کہنے پہ ڈی سی تبدیل ہوتے ہوتے رہے کمشنر تبدیل ہوتے رہے پٹواری بیٹ کے کہتے تھے ڈی سی کڑا لوایے کمشنر کڑا لوایے یونین поступiver بے بیقی حکر کردے جب اس اس طرح کے فیصلے ہوں گے ادارے اس طرح پولٹیسائز ہوں گے اداروں میں میریٹ ڈی میریٹ نہیں دیکھا جائے گا تو پھر اداروں کا حال یہ ہوا سکیمیں اس کے علاوہ دو اور سکیمیں تھیں جو انہوں نے پچھلے سال رکھی تھی ایک کنسٹرکشن آف روڈ آور ملیر بند فرم دادہ بائی ٹاؤن ٹو ایکسپریس وی اپ ٹو لیمٹس آف پی این ایس مہران چوالیس ملین کی سکیم تھی اور یہ سکیم اس سال بھی رکھی ہوئی ہے ملہ پچھلے سال رکھی تھی اور آہ ساری یہ ملیر بندہ پچھلے سال رکھی تھی انہ پروف تھی اس سال دوبارہ رکھی ہوئی ہے پیسہ ایک روپیہ بھی خرید